شروع اللہ رب العزت کے با برکت نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم جماعت پنجم کے سٹوڈنٹس کو اس ویڈیو میں ویلکم آج ہم سبق نمبر تین نات پڑھیں گے پی نمبر الیون صفحہ نمبر گیارہ آج کا سبق ہے نات نات سے کیا مراد ہے وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے آئیے نات پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں نات اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا پیغام حق ہے سچی بات بتانا انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا دنیا سوارنے کے سمجھائے سب طریقے اکبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا اکبہ کہتے ہیں آخرت کو راز کہتے ہیں خفیہ باجے چھپی میری بات کو نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے پیر نبی کو بنایا بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا بزم جہاں دنیا کی محفر میں لیکن دنیا کی محفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے شمع کہتے ہیں روشنی کو ٹھیک ہے ہدایت کی روشنی ہر موڑ پر انہیں جلائی جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا سیدھا راستہ ہر کسی کو بتایا سمجھایا آدمی پہ کھولا محنت کا رات اس نے یعنی ہر آدمی کو یہ بتایا کہ محنت میں ہی کان فلا ہے کامیابی ہے سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا غافل کہتے ہیں بے پروا لوگوں کو شولے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و برشر کے شولے آ کو کہتے ہیں یہ کہ بھڑکنا روشن ہونا جلنا کفر و شر برائی کے گناہ کے انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا سفا نمبر بارہ پھیلیں جہاں میں ہر سو توحید کی شوائیں مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا جہاں کہتے ہیں دنیا کو سو جگہ توحید کی شوائیں تھے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی روشنی پھیل گئے مشرق و مغرب دونوں روشن ہو گئے بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر یہاں محشر سے مراد شاعر کا تخلص ہے ویسے محشر کا مطلب حشر کے دن کو کہتے ہیں خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جگایا دردر کہتے ہیں دروازے کو خالق کے در پہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ اس نے مخلوق کے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ٹھیک ہے وہ انسان مخلوق کہناتے ہیں تو مخلوق کو خالق کے دروازے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکنے کی تعلیم دی سٹوڈنٹس نات کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف کو ان کی خوبیوں کو بیان کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس نات میں بھی شاید محشر رسول نگری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی ہیں تو آپ نے کام کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنی کاپی پہ آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے ٹائٹل پیج بنائیے اور سیسن کا نام لکھئے اس کے ساتھ انڈیکس میں تاریخ کے ساتھ سبق کا نام مینشن کیجئے پہلے کاپی ورک ڈسکس کریں گے پھر بک ورک کاپی ورک میں سب سے پہلے ہم حوالے نظم رائٹ کریں گے یہ نظم اردو کی کتاب کندیلِ عرب سے لی گئی ہے یہ شاعر محشر رسول نگری کا ناتیا کلام ہے جس میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ بیان کر رہے ہیں مرکزی خیال اس نات میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ تاریخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے سچی بات بتائی اور دنیا راکھت کو سنوازنے کے تمام راز بتائے بے پرواہ لوگوں کو جھگایا اور کفر شر کی آگ سے بچایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہیں دنیا میں پیدا کیا سار انہیں سب سے پہلے پیدا کیا لیکن وہ سب سے آخر میں دنیا میں آئے اور مشکی کو مغرب میں توحید کی روشنی پھلائی ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنے حوالہ نظم اور مرکزی خیال لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جملے بنانے ہیں یا اپنے خود بنانے ہیں الفاظ میں آپ کو دکھا رہی ہوں محبت شما حق غافل رستہ اس کے جملے آپ نے کوپی پہ بنانے ہیں نیکسٹ میں سوال نمبر پانچ ہے پہلے دو اشار کے املاہ کیجئے ٹھیک ہے پہلے دو اشار کو اچھے ذکے سے یاد کیجئے اور اپنی والدہ سے کہے گا آپ کو کوپی پہ املاہ کروا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آتے ہیں بک والدہ پہلے نمبر اون نہیں ہوتا پوائن کا ٹھیک ہے نظم کا سوالات نہیں ہوتے اس لئے ہم نے سکپ کر دیا ہے جملے آپ کو میں نے بتا دی اپنے کوپی پہ کرنے ہیں جو منچن کی ہیں وہ بنا لیجئے گا سوال نمبر تین مناسب الفاظ لگا کر خارج جگہ پور کریں نات اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے پیغام میں حق سنایا آپشنز بھی موجود ہیں نات بھی آپ کے سامنے ہیں آرام سے پڑھ کے رائٹ کر سکتے ہیں اقبع ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا بزمی جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا شولے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفروش شرک سوال نمبر چار نہیں کریں گے ٹھیک ہے سوال نمبر پات میں آپ کو بتا چکی ہوں سوال نمبر چھے الفاظ کے مجزاد یعنی اُلٹ لکھیں الفاظ کے مجزاد ہیں نمبر ایک ہے انسان حیوان پہلے آخر سیدھا اُلٹا کفر اسلام دنیا آخرت جلانا بھچانا بھولنا یاد آنا جھکانا کھڑا کرنا اُٹھانا ٹھیک ہے کھڑا کرنا بھی لکھ سکتے ہیں آپ اور اُٹھانا بھی جھکانا اُٹھانا دیئے کے الفاظ کے مانی لکھیں پیغام حق سچی بات بتانا غافل بے پرواہ سوارنا ترطیب سے لگانا مخلوق پیدا کیا ہوا محشر حشر قاضل اُقبہ آخرت بز میں جہاں دنیا کی محفل راز خفیہ یا چھپی ہوئی بات شمعہ ہدایت ہدایت کی روشنی نور بھی روشنی کو کہتے ہیں سوال نمبر آٹھ فیل ماضی حال اور مستقبل کے جملوں کی نشان دہی کیجئے ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے حال جو مدودہ زمانے کی بات کرے اور مستقبل جو آنے والے وقت کے بارے میں بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام میں حق سنایا تبیہ کرنس نے پیغام میں حق سنا چکے ہیں تو یہ کیا ہے فیل ماضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا جو کام ہو چکا ہے سنایا دکھایا ماضی کو شو کر رہے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ مدودہ زمانے کی بات کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہیں شہزاد بزار جائے گا گا کا مطلب ہے آنے والا زمانہ کہ آنے والے زمانے میں وہ یہ کام کرے گا تو فیل مستقبل میرا بھائی اگلے ساتھ سے سکول جائے گا فیل مستقبل ہم کھانا کھاتے ہیں فیل حال میں کمپیٹر پر کام کرتی ہوں کرتی ہوں فیل حال امبر نے گانا گایا فیل ماضی ٹھیک ہے آپ نے ان کے ساتھ پروپرلی بک کے اوپر ہی رائٹ کر دینا ہے اور اس دیہ کے کام کو یاد بھی کرنا ہے I think you will be understand and follow me اوکے اللہ فیر thank you so much